تو یہ آپ کے نظر میں ایک ہی سلوشن پاکستان کا ہے کہ پاکستان کا اب ڈیوزن ہو جانا چاہیے یہ خالی پاکستانیوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے اچھا ہوگا ایک خواب لے کے وہاں پہ گئے تھے ٹو نیشن تھیوری کے بنیاد پہ وہ خواب تتر بطر ہو گیا اور پنجابی آرمی نے سب ٹیک آور کر لیا یہ بڑا دربھاگیا ہے پاکستانی جنتہ کا کہ we have a very corrupt military سرکار یہ آرمی لٹیری آرمی ہے یہ ٹین کے ڈبے کھڑے کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے یہ میزائل ہے ایک ایک ملین ڈالر کا مار دیے جاؤ گے وہ پاکستانی منانہ ریپبلک ہے مار دیے جاؤ گے اگر زندگی پیاری ہے تو واپس آ جاؤ پھر جاؤ لڑ لو بھائی بھارت کی فوج سے لڑ لو ایک بار تمہیں قطر میں پتلوں نے چھوڑ کے آئے تھے 93 ازار اس کے بعد تمہاری احمد نہیں دنیا کی فوجیں جاتی ہیں باہر فتح کرنے ہماری آرمی اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے اپنی زمینیں فتح کرتی ہے کہ ہزاروں سال سے ہمارے سب یہاں پہ پیدا ہوئے میں پہلا تھا ہے بدکسمت جو کہ بھارت میں پیدا نہیں ہوا پاکستان میں پیدا ہوگا مذہب کی بنیاد پہ بھارت میں کوئی مجھے پانچ نام بتا دے کہ مسلمان مارے گئے ہوں نمسکار capital tv میں آپ کا سوگت ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں کیسے سکس ہیں جسے پورا ہندوستان جانتا ہے یہ کراچی کے ایکس میر ہیں عریف ازاکیا صاحب ہم بھی ان کے بہت بڑے فین میں سے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیوز کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بار بار دیکھا جائے سنا جائے لندن میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اوپر ہندوستان کی راجیتی کے اوپر دل سے سچائی بیان کرتے ہیں آپ کا بہت بہت سوگت ہے capital tv میں thank you ڈاک صاحب اور میرے لئے سو بھاگیا کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہم آپ کو آن لائن ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں آج it's an honor to be in front of you thank you so much آج ہماری ملاقات بھی ہو رہی ہے کہ ایسے سمیں جب پاکستان سے ایک بری خبر آئی کہ وہاں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور وہ مسجد سیاہوں کی مسجد تھی کیوں ہو رہا ہے ایسا پاکستان بڑا دھڑلے سے پروپاگنڈا کرتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے مذہب کی بنیاد پہ بھارت میں کوئی مجھے پانچ نام بتا دے کہ مسلمان مارے گئے ہوں لیکن پاکستان میں لاکھوں مارے گئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں خالی ٹی ٹی پی نے ستر ہزار پاکستانی مارے ہیں یہ آپ کے سامنے جو دھماکہ ہے یہ پہلا نہیں ہے اور خاص طور پر شیعہ کمیونٹی کا جینوسائیڈ ہے یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ فلان شیعہ جلوس پہ حملہ ہوا فلان شیعہ گیدرنگ پہ حملہ ہوا فلان شیعہ لوکیلٹیز پہ حملہ ہوا پاکستان دراصل مدرسہ ایجوکیشن ہے نا اور ہر مدرسے کی اپنی شریعہ ہے تو دیوبندی مارے گا سننی کو سننی مارے گا شیعہ کو شیعہ مارے گا کسی اور کو اس طرح یہ فیکشنز کی بنیاد پہ آپس میں لڑ مر کے ختم ہو رہے ہیں ان کو پہلے اپنا ملک دیکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو اور دھماکے کے بعد جو سب سے بری صورتیال تھی کہ عمران خان نے کہا ہم نے پتہ لگا لیا کہ یہ کہاں سے ہوا ہے بھائی صاحب ہم پچاس فیصد آپ کو اپنا بجٹ دے رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے سیویلینز آپ کو پچاس فیصد سے زیادہ بجٹ ستر سال سے دے رہے ہیں آپ صرف پتہ ہی لگاتے رہو گے روکنا آپ کا کام ہے یہ بڑا دربھاگیا ہے پاکستانی جنتہ کا کہ we have a very corrupt military سرکار جو کہ direct indirect rule کرتی آئیے ستر سال سے اب یہ تو آئے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے سر اگر دیکھا جائے تو ریاست مدینہ میں پی ایسا ہی کچھ ہوتا تھا اسلام کے جو پہلے چار خلیفاتیں تین قتل ہوئے تھے اور مسلمانوں کے آتھیں قتل ہوئے تھے اسلام میں سب سے زیادہ صحابہ کرام صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پروفیٹ محمد کو جس نے دیکھا ہو سب سے زیادہ جو پروفیٹ وہ صحابی مرے تھے نا جس جنگ میں اس میں ایک طرف حضرت علی تھے جو پروفیٹ کے دمات تھے دوسری طرف حضرت آئیشہ دی جو پروفیٹ کی بیوی تھی آپس میں جنگوی تھی تو یہ ریاست مدینہ میں یہی سب ہوتا تھا سوری ٹو سے فیکٹ ہے میں کوئی اپنے طور پر نہیں کہہ رہا یہ فیکٹ ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے سب سے زیادہ صحابی یہ آپس کی جنگوں میں مرے ہیں تین خلیفہ پہلے چار میں سے عمر عثمان علی مار دئیے گئے تھے مسجد میں مار دئیے گئے تھے مسلمانوں کے آتا ہوں تو یہ بھی ریاست مدینہ کہہ لیں پھر آپ یہ تو بڑا ہی آپ نے کنٹروریسل باتیں کہہ دی لیکن یہ حقیقت ہے اس میں کوتڑا ہوں یہ حقیقت ہے کوئی بھی اس کو جھٹلا دے تو میں سزا کے لئے تیار ہوں اچھا یہ بتائیے آپ کراچی چھوڑ کے لندن کیوں گئے دیکھیں میں پہلی بار تو کراچی بیس سال کے عمر میں چھوڑا تھا کیونکہ ہم مہاجر ہیں نورملی ہمارے پیرنٹس یہاں سے پیدا ہونے کے بعد مائیگریٹ کر گئے تھے ہندوستان میں کس سہر میں تھے گجرات میں آجک نامی گاؤں ہے میرے فادر کا اور باتوا میری مدر کا اب وہ میری بدقسمت ہی کہہ لیں میری مطلب آپ کہہ لیں میں جتنا اس پہ کوسوں کم ہے کہ ہزاروں سال سے ہمارے سب یہاں پہ پیدا ہوئے میں پہلا تھا ہے بدقسمت جو کہ بھارت میں پیدا نہیں ہوا پاکستان میں پیدا ہوا یہ میرے پاسپورٹ پہ فرنچ پاسپورٹ پہ بھی دھبا لگا ہوا ہے میری نظر میں کہ بون ان کراچی پاکستان اگر میں بھارت میں پیدا ہوا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی خیر مہاجروں کے ساتھ جو پاکستان سے گئے تھے ان کے ساتھ دسکریمنیشن کالیج میں ایڈمیشن کے لیے جوبز کے لیے تو جب گریجیشن کر لیا تو جوب نہیں مل رہی تھی تو فادر میرے سعودی عرب میں تھے میں نے ان سے کہا سعودی عرب مجھے بلا لیں پھر یورپ آ گیا یورپ میں مجھت تھا تو نائنٹی فور میں الطاف حسین ساتھ جو کہ مہاجروں کے لیڈر ہے انہوں نے مجھے بلجیم میں کانٹیک کیا کہ بھئی مہاجروں پہ اتنا آتیچار ہو رہا ہے آرمی ملیٹری آپریشن کر رہی ہے ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں ایکسٹراجیریشلی اگر تم چاہو تو لوبین کر سکتے ہو مہاجروں کے لیے تو میں نے نائنٹی فور سے یونائیٹڈ نیشنز جنیوہ اور یورپین پارلیمنٹ برسلز اس کے علاوہ یورپین دوسری جو پارلیمنٹ تھیں جیسے بڈیش پارلیمنٹ فرنچ پارلیمنٹ جرمن پارلیمنٹ ان میں بتانا شروع کیا ہے کہ ہیمن ریٹس وائولیشنز پاکستان میں کس حد تک ہو رہی ہے مہاجروں کے خلاف سندھیوں کے خلاف بلوج کے خلاف پختون کے خلاف اور ریلیجیس مائنورٹی تو سب سے زیادہ تو کرتا رہے کرتا رہے پھر مشرف کا پیریڈ آیا تو ایم کیوم جوئنٹ مشرف گورنمنٹ تو منسی پلٹی کے الیکشن ہو رہے تھے تو الطاب بھائی نے مجھے کہا کہ اگر تم جانا چاہو تم تمہیں پاکستان کے سب سے آبادی والے ٹاؤن جمشیٹ ٹاؤن کراچی کے میئر کے لیے نومینٹ کرتے ہیں تو میں پھر چلا گیا وہاں جا کے بھی وہی بات کرتا تھا جو جنیوہ میں کرتا تھا آرمی کے بارے میں پرائیویٹ میں فیلوں میں ادھر ادھر تو آرمی کوئی اچھا نہیں لگا تو شکایت کی لندن میں کہ بھائی یہاں پہ بھی بکواس کر رہا ہے تو مجھے لندن سے پھر فون آیا کہ بھائی تم میئر ہوگے اپنے گھر میں لیکن مار دیے جاؤگی وہ پاکستان ہے بنانا ریپبلک ہے مار دیے جاؤگی اگر زندگی پیاری ہے تو واپس آ جاؤ پھر یا اگر رہنا ہے تو پھر زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ گھر والوں کا بھی پریشر تھا کہ کیا لینے آئے ہو بھائی لاش ہی آئے گی تمہاری کسی دن جو تمہاری حرکتیں ہیں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ واپس آ جائیں تو چار سال کا ٹینئور تھا دو سال میں ریزائن کر کے دو ہزار سات میں واپس بیلجیم آگئے اب یہ بتائیے کہ آپ سے بہتر سکس کو نہیں ہو سکتا یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ پارٹیسن کے بعد پاکستان گئے کیا ان کے حالت ہوئی پاکستان بنایا احمدیوں نے احمدی کافر ڈیکلیر ہوگے کنسٹیٹوشنلی پاکستان بنایا شیعہ نے جنہا شیعہ تھے شیعہ کے کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے جیسے آپ نے شروع میں ہی کام مسجد میں یہ روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے پاکستان بنایا ہے یو پی سی پی بیہار مہارا اشٹراج آجستان گجرات کے مسلمانوں نے وہ وہاں پہ گئے ان کو آج بھی مہاجر کہا جاتا ہے آج بھی اوفیشل ڈاکیمنٹس میں مہاجر لکھا جاتا ہے نائنٹین فیفٹی ون کے سینٹسنس میں پنجابی سندی بلوج پختون اور مہاجر لکھا ہوا تھا تب سے ہمیں مہاجر کہا جاتا ہے ایکسٹریم ڈسکرمنیشن ہوتا ہے پاکستان کسی مسلمان یا کسی نے نہیں بنایا پاکستان انگریز سرکار نے بنایا تھا بھارت کا ڈیویجن انگریز نے سو سال پہلے سوچ لیا تھا کہ اگر ہم بھارت کو ایسے ہی چھوڑ کے گئے تو اس کا اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ ساری سپر پاورز کو کھا جائے گا انہوں نے کہا ان کو نہ صرف ڈیوائیڈ کرو بلکہ ایسے ایشوز چھوڑ کے جاؤ کہ لڑتے رہے لڑتے رہے سر کاٹ دیا آپ کا نیپال بھوٹان برٹش انڈیا بھوز انڈیا برما بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا چاروں طرف سے کاٹ دیا کشمیر ایشو چھوڑ دیا لڑتے رو پانچ سو باسٹ آپ کی پتہ نہیں پانچ سو اور کچھ ریاست ہیں پرنسلی اسٹیٹس چھوڑ دیں مقصد یہ دا کہ دس پاکستان بدن بھارت بھی بنائیں گے یہ تو ولو بے پٹیل اور اس زمانے کے کچھ لیڈرز کی مہربانی تھی جو دن رات ایک کر کے یونائٹیڈ انڈیا بنائیا تو پاکستان ایکچولی انگریز سرکار نے بنائیا یہ تو ٹول تھے جنار لیاقتالی خان یا یہ جو مسلمان تھے ایک خواب لے کے وہاں پہ گئے تھے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ وہ خواب تیتر بیتر ہو گیا اور پنجابی آرمی نے سب ٹیک آور کر لیا وہاں پہ پنجاب کا ہی ورچس ہو یا آرمی میں بھی پرساسن میں بھی سارے کچھ چیزوں میں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہندوستانی جو وہاں گئے انہیں بالکل ہی سیکنڈ گریڈ سٹیجن کے طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے میں جب میٹرک کر کے کالیج کی لئے ایڈمیشن کے لئے گیا تو انہوں نے کہا کہ پرمننٹ ریسیدنٹ سرٹیفکٹ دو میسائل سرٹیفکٹ لے کے آئے میں گیا اس آفیس میں بنانے کے لئے تو اس نے کہا کہاں پہاں پیدا ہوئے میں نے کہا کراچی میں نے کہا باپ پیدا ہوئے میں نے کہا انڈیا میں اچھا ہندوستانی ہو میں نے کہا نہیں میں پاکستانیوں میں یہاں پیدا ہوا ہوں بائی برت پاکستانی ہوں نہیں نہیں میرا مقصد ہے کہ تمہارے وہ ہندوستانی ہو نا کیونکہ تم پنجابی نہیں سندھی نہیں بلو اتنی پختون ایک سولہ سال کا لڑکا جو میٹرک کر رہا ہے اس کو وہ ادھر خواب تطر بطر ہو گئے کہ یہ کیسا پاکستان ہے جس میں ہم ہندوستانی ہیں تو ویسے کبھی ہندوستان سے ہمیں نفرت جو سکھائی جاتی تھی حضم نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ گھر میں ماباپ جو ہندوستان سے پیار بتاتے تھے اپنے گاؤں کی باتیں کر کے اپنے بچپن سے ان کے ہندو پڑوسیوں کے بارے میں اور یہ ہو تو ہمیں وہ نفرت آئی نہیں لیکن ہم سوچ میں پڑھ گئے کہ بھائی صاحب ہم پاکستانی ہیں کہ ہندوستانی ہیں تو پھر جب گریجوشن تک یہی ڈسکریمنیشن راج جوب کے لیے جاتے تھے اب ایک مثال لے لیں کہ میں کالج میں ایڈمیشن کے لیے گیا یہ فارم وہ ہم سارے کر کے تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی کراچی والوں ہیں نا ان کو سکسٹی فائی پرسنٹیج جائیے سندھی بلوج پختون پنجابی کشمیری ان کو فورٹی فائی پرسنٹ پہ اسی کالج میں ایڈمیشن مل جائے تو میری ففٹی سکس پرسنٹیج آئی تھی تو مجھے نہیں ملا میرے ساتھ جو میرا دوست تھا سندھی اس کی فورٹی سیون پرسنٹیج تھی اس کو مل گیا تو یہ ڈسکریمنیشن کی بیسٹ ایگزامپل جو میں نے فیس کی اس کے علاوہ آواز اٹھانے پہ جب ہم نے رائٹس مانگے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ایسی کئی چیزیں ہوئیں ظلفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن کیا تھا اوف انڈسٹریز بینکس اینڈ اسکولز نیشنلائزیشن میں نائنٹی پرسنٹ مہاجروں کی انڈسٹری جو یہاں سے گئے تھے پیسہ لے کے سیڈ داؤ دادم جی وہ سب ہڑپ لیا ایسے کئی سٹیپس اٹھائے گئے ایک حد ہے جو کہ میں بتاؤں آپ کو اور آپ کے ہاں جو مہاجر آئے ان کو اسپیشل کوٹا ملے ان کو اسپیشل ریزرویشنز ملی سچ ایک بگ ڈیفرنس پردان منتری بھی بنے پردان منتری بھی بنے اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آج میں سندھیوں کو دیکھتا ہوں جو وہاں سے آئے میں جہاں جہاں اس ٹریپ میں بھی ملا ویری ویل سیٹلڈ اور ایسی میلیٹ ہو گئے ہمیں سیپریٹ رکھا گیا اب یہ بتائیے وہاں کے آرمی کو لے کر کے بہت سوال اٹھتا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں منہ وہ پاکستان کے سٹی یہ ہے کہ باقی ملکوں میں تو آرمی ہوتی ہے وہاں کے حفاظت کے لیے پاکستان واحد اکیلا ملک ہے کہ جو آرمی ہے اور اس کو بچانے کے لیے ملک ہے کیا یہ صحیح ہے بلکل درست ہے پاکستان میں آرمی صرف رول کر رہی ہے دیکھیں ہمیں شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جیتنا ہے ٹھیک ہے کشمیر جیتنے کے لیے حل کیا ہے ہم آپ کو پچاس ساٹھ پرسنٹ ہمارا بجٹ کا ڈائریکٹ آپ کو دے رہے ہیں آپ ایک سے ایک میزائل بنا رہے ہو ٹینک بنا رہے ہو یہ بنا جاؤ لڑ لو بھائی بھارت کی فوج سے لڑ لو ایک بار تم 71 میں پتلوں نے چھوڑ کے آئے تھے 93000 اس کے بعد تمہاری حمت نہیں تم کیا کر رہے ہو ہم سیویلینز کے معصوم بچوں کو اجمل قصب کو میں معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو مدرسے میں ٹرین کیا گیا انٹی انڈیا انٹی ہم سیویلینز کے بچوں کو مارنے کے لیے مرنے کے لیے بھارت بیچتے ہو ٹیررزم کرنے کے لیے تمہارے بچے امریکہ یورپ میں پڑھیں آسیم سلیم باجبہ جو دو لاکھ روپے سال کی تنخواہ لیتا تھا وہ ایمپائر کھڑی کرتا ہے امریکہ میں مجھے ایک پاکستانی برگیڈیر کرنل جنرل بتا دیں جس کے بچے یورپ امریکہ میں نہ پڑھتے ہوں یہ آرمی لٹیری آرمی ہے یہ ٹین کے ڈبے کھڑے کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے یہ میزائل ہے ایک ایک ملین ڈالر کا مجھے یہ بتائیں یورپ کے زمانے سے آج چالیس سال سے میزائل بن رہے ہیں میزائل کی عمر ہی پیٹھ سال ہوتی ہے پانچ سال بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے نئی ٹیکنولوجی آ جاتی ہے چالیس سال سے آپ اتنے بلین ڈالر کے میزائل بنا کے بیٹھو کس پہ لگایا بھائی کون سی جگہ پہ آپ نے مارا ہے کیوں لگا رہے ہو کیونکہ اس میں اندر کچھ نہیں ہے ٹین کے ڈبے چودہ آگست کو گھما دیتے ہیں کہ یہ لو جی ہم نے میزائل بنائیں کس کے نام پہ بنائیں عبدالی عبدالی کون تھا جب وہ کابل سے چلتا تھا تو پہلے آج کے سندھ آج کے پنجاب ہے نا یہی غزنبی سارے لوگ جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ اتیچار کیا اس سے مورک کوئی قوم ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے ہمارے پرکوں کا سر بناش کیا مارا کوٹا ریپ کیا کھلکیت کھلیاں جلائے یہ مورک قوم ہے اور اس کو مورک بنانے میں پاکستان آرمی ہی ہے جو صرف لوٹ مار کرتی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ لوٹ مار کے علاوہ وہ جہاں جتنی بھی انڈسٹریز وغیرہ بھی ہیں چاہے وہ جوتا بنانے کا کام ہو یہ سارا کچھ بھی آرمی کے ادھکاریوں کے پاس ہی سارا کچھ ہے کراچے اسٹوک ایکسچنج جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹوک ایکسچنج ہے اس کی سب سے بڑی کمپنی اسکری ہے اسکری برانڈ سب سے بڑا ہے پاکستان میں اسکری سیمنٹ اسکری ابھی بکرائید آئے گی نا ایڈ آ جائیں گے اب آپ نے اگر اسکری زبیہا کو آرڈر دیا تو آپ پیٹریوٹ نہیں تو نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی اسکری کمپنی آئے ہیں اسکری دلیا اسکری یہ اسکری وہ وہ سب ٹیکس فری ہیں چیریٹی کے نام پہ دوسرا انہوں نے زمینیں فتح کی ہیں دنیا کی فوجیں جاتی ہیں باہر فتح کرنے ہیں ہماری آرمی اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے اپنی زمینیں فتح کرتی ہے ڈی اے چے ڈی پینس ہاؤسنگ آتھورٹی بہریہ ٹاؤن اسکری ہاؤسنگ ٹاؤنشپ کراچی میں صرف سات اسکری ہاؤسنگ ٹاؤنشپ ہیں فضائیہ لوٹ مار دسترس کڑوڑ کا بنگلہ ہے ایک ایک کولونی میں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام پاکستانی دس لاکھ کا جھوپڑا نہیں بنا پارا تم لوگ دس دس کڑوڑ کا گھر کہاں سے اور ایک گھر نہیں قرائے پہ دیئے وہ ہوتے ہیں میں نے بھی کراچی میں جب میں مہر کے لیے گیا تھا تو قرائے پہ جس سے لیا تھا گھر وہ برگیڈیر تھا اس کا گھر تھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کے پانچ گھر تھے جو کہ قرائے پہ چڑے ہوئے تھے تو آپ کو تو پاکستان کے لوگ فون کر کے بتاتے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں تو استطیق بہت ہی خراب ہے مجھے بالکل میں کونٹیکٹ میں لوگوں سے بھی ہوں اور میں ان چینلز میرے کچھ چینلز ہیں جس کے ذریعے مجھے پتا چلتا ہے چیزوں کا کچھ جرنلسٹ ہیں جن سے جرنلسٹ دیکھیں بڑا بدقسمت ہے آپ کے ابھارت میں جرنلسٹ ہیں اس کو بھی میں اچھا نہیں سمجھتا کچھ کو کہ وہ ہیٹ سپیچ کی طرف جاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ جیسے آپ کی ایک رانہ آیوب ہیں میں سمجھتا ہوں she is not qualified for being a journalist کیونکہ وہ ہیٹ سپیچ کرتی ہے بہت زیادہ one sided stories چلاتی ہے پاکستان میں تو بولنے کی آزاد ہی نہیں بھارت میں پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر میں میڈیا ایمبرگ ہو ہے کوئی میڈیا ایمبرگ ہو نہیں الٹا فیک نیوز بھی آتی ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان میں پی او کے کپ ٹوٹل میڈیا ایمبرگ ہو بلوچستان ٹوٹل میڈیا ایمبرگ ہو فاتا اور بختون جو ڈیورین لائن کے ایریاز ہیں میڈیا ایمبرگ ہو میڈیا وہاں پہ بول نہیں سکتا تو ہمیں پرائیویٹ میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یا عارف بھائی یہ ہو رہے اب یہ بتائیے بلوچستان کا آپ نے نام لیا بلوچستان میں تو بہت ایسی خراب ہے اگر کوئی پیور آزادی کی مومنٹ ہے نا ساؤت ایشیا میں وہ بلوچستان کی ہے اس لیے کہ آپ کے جمعین کشمیرے نا اس کے لیگل کسٹوڈین مہاراجہ ہاری سنگھ اور مسلم میجورٹی لیڈر شیخ عبداللہ خود چل کے آئے تھے نیو دیلی اور پرائی منسٹر جواہرلال نیرو صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایکسیشن چاہیے کوئی فورس نہیں تھی کوئی زبردستی نہیں تھی بلوچستان نے گیارہ آگوست نائنٹین فورٹی سیون آزادی کا اعلان کیا اس وقت کے پاکستان کے کیپٹل کراچی میں اس کا ایمبیسی کھلی اس کی سوورنٹی کو ریکوگنیز کیا ہے پرائی منسٹر جواہرلال نیرو صاحب نے اور محمد علی جینا نے دونوں نے ریکوگنیز کیا لیکن نائنٹین فورٹی ایٹ میں محمد علی جینا نے خان و کلات کے پاس فوج بھیجی اس کے سر پہ بندوق رکھ کے ایکسیشنٹی ٹی سائنگ کرائی وہ زبردستی تھی اسی خان و کلات کے بیٹے سلیمان داؤد آف کلات لندن میں رہتے ہیں وہ انٹرویو دے چکے ہیں بلکہ ابھی انہوں نے دو یا تین ہفتے پہلے میں انڈیا پہنچا اسی دن انہوں نے یونیٹڈ نیشنز کو خط لکھا کہ میں ہوں والی بلوچستان اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں آزاد ریاست تو بلوچستان میں ایک بلوچ آپ کو نہیں ملے گا جو پاکستان کا ساتھ خوش ہے اس لیے کہ بلوچستان کا جو ایکانومک ایکسپلیٹیشن ہو رہا ہے نا بلوچستان ریچ ان منرلز ہے ٹوٹل ایکسپلیٹیشن ہو رہا ہے اور پنجابی اور چینیس آرمی اس کو لوٹ مار کر کے اور جب سے یہ پورٹ کو بھی گوادر کو جو دیا گیا ہے چینیز کو تو اس سے بھی اور بھی سنائی وہاں پہ چینیز نے اپنا اپنا علاقہ جو ہے وہ کپچر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ گوادر میں جا کے دیکھیں گے فائیو سٹار ہاؤسنگ کولونیز ہیں جس میں صرف پنجابی آرمی اور چینیز کمیونیس پارٹی کے لوگ رہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں اور گلگت پلتستان سے لے کے پی اوکے سے ہوتے ہوئے بلوچستان میں جگہ جگہ چینیز کولونیز بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ جو سی پیک کا ڈرامہ ہے نا یہ چینی کا فائدہ ہے اس لیے کہ اس کی لیبر آرہی ہے چینی سے اس کی انجینئرز آ رہے ہیں چائنہ سے اس کی وہ ہیوی مشینری جس سے کام ہو رہا ہے وہ بھی قرائے پہ چائنہ سے لی جا رہی ہے تو پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں آرمی کو فائدہ ہے کہ کیک بیکس میں سے حصہ مل رہا ہے یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا لوگ سی پیک کے بارے میں بات کہتے ہیں یہ سارا جو ہائیوی بنے گا اس میں چینیز کو فائدہ ہوگا چینیز اپنی حساب سے اس کا استعمال کریں گے لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ پاکستان کا پیسہ استعمال کرتے ہو وہ کہتا ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ پیسے بھی دیتے ہو اس پہ بیاج بھی لیتے ہو سر پیسہ بھی چینیز گورنمنٹ نہیں دے رہی پرائیویٹ بینک چینیز دے رہے ہیں اور اتنی سٹرک کنڈکشنز پہ ہیں میں نے تو سنا ہے کہ باقیدہ سوورن گرینٹی کے اوپر یہ پیسے دیئے گئے ہیں ایسا ہی ہے اور سٹرک کنڈکشنز بھی یہ ہیں کہ جب وہ چاہیں آپ کو گن پوئنٹ پہ پیسہ واپس مانگ سکتے ہیں آپ نہیں دو گے تو جو اسٹیٹک کے جس ایسیٹس ہیں وہ مورگیج کیے گئے ہیں وہ چائنہ اتھیا لے گا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کینیا کی ممباسہ ایک پورٹ لے لی تھی چائنہ کا پورے دنیا میں یہی حساب ہے سرلنگا میں بھی پورٹ لیا سمجھے کا وہ ہی کام ہاں جی بہتی اسی اسٹائل پہ چائنہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ بینک سے ہے تو انٹرنیشنل لوگ کہتا ہے تو ان کو وہ حساب کتاب ہوتا ہے اب گوادر پورٹ ہے اس کا آدھے سے زیادہ چائنہ کے پاس آلیڈی کنٹرول ہے یہ سی پیک کا جتنا ہائیوے ہوگا اس کا ٹول چائنہ لے گا کرزہ پاکستان کے اوپر ٹول چائنہ لے گا کوئی پچیس ایک سال کا حساب کتاب ہے آرمی نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ آرمی کے بلینز آف ڈولار بن رہے تھے نا بھائی پاکستان جاتا ہے تو جائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو سی پیک کا جو کنڈیسنس ہیں یہ گپت رکھا گیا کسی کو بتایا نہیں گیا آس تک آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ابھی تو سی پیک دو سال سے بند پڑا ہے کچھ آئی نہ نے بکا کہ اب ہمارے پاس مزید پیسہ نہیں ہے دوسرا جو اس سے بن گئے ہیں نا وہ ایک بارش نہیں برداشت کر پا رہے اس لیے کہ جہاں آپ نے ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرنی ہے اس میں سے پچاس لاکھ تو چائنیس کھا جاتے ہیں پچیس لاکھ پاکستانی کھا جاتے ہیں تو جو ایک لاکھ کا بننا ہے سڑک وہ پچیس لہزار بن رہے تو اس کی کوئیلٹی آپ خود دیکھ لیں ایک بارش نہیں برداشت کر سکتے ہیں مجھے ایک بار بتائیے کہ پاکستان کے کنڈیسنس کے اوپر تو ہم نے بات چیت کر لیا لیکن وہاں پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پروگرسیو ہے لبرل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی کچھ سامنے آنا چاہیے ان لوگوں کی آواز کہاں دب جا رہی ہے حامد میر کا نام سنا ہوگا بیچارے بولتے تھے کیا ہوا ان کے ساتھ گولیاں ماری کتنے دن ہسپیٹل میں رہے اس کے بعد وہ کبھی نہیں بولے یا تو مار دیے جاؤ گے کتنے جرنلس مرتے ہیں مطلب میرا خیال ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ دنیا میں پاکستان جرنلسٹوں کی مرڈر کے اوپر اتنے جرنلسٹ مرتے ہیں ابھی دو ہفتے پہلے ایک راول پنڈی میں جرنلسٹ کو مار دیا تھا اس طرح کون ہمت کرے گا ہم جیسے لوگ باہر بیٹھ کر ٹارزن بنے رہتے ہیں پھر بھی ہمیں بھی باہر خطرہ رہتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بلوگر ہے ایمسٹڈ روٹرڈم میں اس کے قتل کی سپاری آئی ایس آئی نے ایک لاکھ پاؤنڈ دی تھی ایک لڑکے کو لندن میں جو بلیس تھا گوہر خان سپٹمبر میں وہ پکڑا گیا ڈیچ پولیس نے اس کی بوٹیش پولیس کو کہا کہ اس کو پکڑو یہ ہمیں شک ہے اس کو پکڑا اس کی ووٹس اپ چیٹ نکلی سب کچھ ایک لاکھ پاؤنڈ کی اس کو سپاری دی کہ احمد وقاس گورایا کو مارو لندن میں جب اتنا خطرہ ہے یورپ میں خطرہ ہے کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں مار دیا شاجد حسین کو سویڈن میں مار دیا تو پاکستان میں کیا ہوگا آپ خود اندازل وہاں تو پہمرا ہے سنتے سننے میں آئے کہ آپ عمران خان کے خلاف کچھ بات کرو تو چلنے چلنے صاحب کو مارکہ عمران خان کے خلاف آرمی چلنے دیتی ہے اس لیے کہ پریشر بلٹ کرنا ہوتا ہے عمران خان ہو یا کوئی بھی سیویلین پرائم منیسٹر ہو ٹی ایل پی کا بھی اپنے پروٹیس دکھا تھا کہ کون کروارا تھا آرمی کروارہی تو وہ عمران خان پر پریشر بلٹ کرنے کے لیے اب نو کونفیڈنس موف کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت تمام اپوزیشن پارٹیز پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا فضل رحمان سڑکوں پر مارک چل رہا ہے کہ عمران خان ریزائن کرے کل بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے اس نے اپنی تقریر میں عمران خان کو پانچ دن کا نوٹیس دیا ہے کہ پانچ دن میں ریزائن کرو اور نئے الیکشن ہے ناؤنس کرو یہ آرمی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے تاکہ وہ بلکل دباؤں میں رہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پپٹ پرائم منسٹر کے نام سے یہ بھائی صاحب مشہور ہے سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر اب یہ بتائیے کہ یہ جس طرح کے چکٹر ویو میں جس طرح کے دلدل میں پورا پاکستان ہے کوئی طریقہ نکلنے کا نہیں ہے دینا چاریسوں میں تقسیم سندودش آزاد بلوچستان کے پی کے کو دے دیں افغانستان کیونکہ دیورین لینڈ کوئی پتھان مانتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ایک ٹیمپریری لینڈ کھیجی جیسے کشمیر ایک سٹیٹے ایل او سی ایک ٹیمپریری لین کھیجی اسی طرح دیورین لینڈ پرکتنوں کو آزادی دیں کہ یا تو وہ اپنا اس دیش بنانا چاہتے ہیں بنائے نہیں تو آزاد پنجاب لینڈ لوگ بیٹھا رہے جو پی او کے گلگت بلتستان بھارت لیلے بھائی وہ بچارے ترس رہے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کشمیری کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں ہیں ان کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے پنجابائزیشن ہو گئی ہے پنجابی زبان چلتی ہے پنجابی لباس ہے ادھر نہ آپ کو کشمیری زبان ملے گی نہ آپ کو کشمیری لباس ملے گا نہ آپ کو کشمیری کھانا ملے گا پی او کے والے کہہ رہے ہیں ہماری تو شناختی ختم کر دی ہے بھارت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کشمیری لباس ملے گا سرین اگر میں آپ جائیں گے کشمیری بولتے ملیں گے تو اپنا حصہ لو بھائی وہ بچارے ستر سال سے غلام ہیں اور ہمیں آزادی دیلاو سندو دیش کو ایک دھوکے سے پاکستان میں شامل کیا گیا تھا جی ایم سعید سے کہا گیا تھا کہ ویسٹ انڈیا میں جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں وہاں پہ اسٹیٹس بنیں گی پلورل تھا سٹیٹ نہیں تھا سٹیٹس بنیں گی اس لیے جی ایم سعید نے ووٹ کیا تھا کہ it was a confederation kind of thing کہ جس میں federal government کے پاس تین چیزیں ہوں گی finance, defense foreign policy وہ دی نہیں گئی ایک stratocracy بن گئی جس میں آرمی centrally ہر چیز کو decide کرتی تھی east پاکستان اسی لیے الگ ہوا کہ east پاکستان کی کوئی سے نہیں تھی although they were 55% of the population تو اس لیے اب بہت ہو گیا سندھی بھی بیچارہ پس رہا ہے سندھو دیش آزاد کیا جائے بلوچستان تو ہے یہ ایک independent state آج نہیں تو کل اس نے ہونا ہی ہے اور KPK کا فیصلہ کر کے پنجاب کو land look کر دیں سارا پنجاب سندھ اور بلوچستان پہ چلتا ہے دو سال میں پنجاب بھیک مانگنے پہ آ جائے گا ان کے پاس سوائے کھیتی کے اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں پانی بھی ان کا پیوکے سے آتا ہے گلگت بلوچستان سے آتا ہے الیکٹریسٹی پیوکے کے منگلہ ڈیم سے آتی ہے ساری کی ساری پنجابی جبکہ بتا دوں میں آپ کو کہ سب سے مہنگی الیکٹریسٹی پیوکے والوں کو ملتی ہے جو کہ اتنی پروڈیوز کرتے ہیں سب سے مہنگی الیکٹریسٹی پیوکے سب سے زیادہ لوٹ شیڈنگ پیوکے میں ہوتا ہے ابھی تو سننے میں آیا تھا کہ پیوکے کے اندر کچھ تحریک سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں آزادی کی مانگ جو ہے بہت ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے میرے اپنے دوست ہیں کتنے ابھی جنیوہ میں یونیٹیڈ نیشنز کا سیشن شروع ہوا ہے لاسٹ منڈے سے تو شوکت کشمیری صاحب ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے یہ سب پیوکے کے لوگ ہیں میرپور کے ہیں مظفر آباد کے ہیں راولہ کورٹ کے ہیں یہ آزادی مانگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جان چھوڑا ہو چاہے ہمیں بھارت کے ساتھ ملا ہو یا آزاد کرو لیکن پاکستان سے جان چھوڑا ہو یہ آپ کے نظر میں ایک ہی سلویسن پاکستان کا ہے کہ پاکستان کا اب ڈیویزن ہو جانا چاہیے یہ خالی پاکستانیوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے اچھا ہوگا خاص طور پر پڑوسیوں کے لیے افغانستان اور بھارت کے لیے کیونکہ افغانستان اور بھارت میں پاکستان کنٹینیوز ٹیروریزم پھیلا رہا ہے اور انسرجنسی کے لیے لگا رہتا ہے کبھی بھڑکائے گا آپ کے ہاں سکھوں کو کبھی بھڑکائے گا آپ کے ہاں مسلمانوں کو کبھی کشمیریوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور آج سے نہیں جب میں چھوٹا سا تھا بارہ تیرہ سال کا تو اکثر اخبار میں آتا تھا کہ آسام میں ہندو مسلم فسادات یہ وہ یہاں پہ ہندو مسلم مزے سے رہ رہے میں چوتھا ہفتہ ہے میرا بھارت میں میں چار اسٹیٹ میں الگ الگ گیا ہوں کہیں مجھے نظر نہیں آیا کوئی مسئلہ اکثر جگہوں پہ تو مجھے یہ دکت ہوتی ہے کہ میں پرنام کروں کہ سلام کروں پتہ ہی نہیں چلتا کون ہندو ہے کون مسلمان بھید باؤ تو دور کی باتیں ایک اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دلیت اور شیڈیول کاسٹ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پبلک میں بیٹھیں کون شیڈیول کاسٹ ہے کون برہ میں کون پتہ چلتا تو آپ چار سبتہ ہندوستان کیا ایکسپیئرنس لگر کے جا رہے ہیں بھائی ہندوستان ہی ایک ونڈر فل کنٹری میں تو بھائی جتنا میں پیار تھا وہ بڑھ گیا اس لیے کہ مجھے فخر ہونے لگا کہ میری مٹی یہاں کی ہے میرا ڈی اے نے یہاں کا ہے جس زمانے میں لوگوں کے دنیا میں اسکول نہیں ہوتے تھے یہاں یونیورسٹیاں ہوتی تھیں کیا ہمارا نولیج تھا کیا وہ تھا سب دبا دیا انویڈرز نے آج واپس اس گلوری کی طرف ہم جا رہے ہیں بس میری تمام بھارتیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس دیش کا خیال رکھو گیا یہ صرف بھارتیوں کے لیے نہیں پورے دنیا کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہیں پرویبلمز کا سولیوشن ملے گا آپ کو آپ کو پینڈیمک نے میسج دے دیا کہ چھے مہینے میں تو بھارت نے نکال کے پھینڈ دی ویکسینیشن اور دنیا میں سب سے زیادہ فری ویکسینیشن بھی بھارت میں ہی بھٹی اور شروع میں جب وہ کٹس کا مسئلہ تھا اور یہ تو کئی دیشوں میں کٹس وغیرہ بھیجی تھی تو اور آج آئی کور چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے یوکرین اور رشیا کے مسئلے پہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں پچھلے ستر سال میں اتنے بڑے مسئلے ہوئے اراک کا مسئلہ ہوا لیبیا کا وہ فلاں ہوا کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا بھارت کے پرائم منسٹر کو کہ پلیز سولو دا پروبلم آج دنیا ایک ہی بات کہہ رہے ہیں امریکہ بھی رشیا بھی یوکرین بھی کہ پرائم منسٹر موڈی پلیز ہیلپ سولویگ دا پروبلم یہ ہے ٹرو سٹیٹس آف بھارت وچھ اس نو گیٹنگ انٹرنیشنل ریکنیشن بھارت 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 ایک چیز میں یہاں پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا میں لنڈن میں ایک انڈینز میرا منی انڈیا لنڈن میں ریچ گروپ اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بھارت کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کا ڈیفینس کریں اور کیپٹل ٹی وی ہمیں بڑا سپورٹ کرتا ہے اور ویسے بھی ہمارے ہاں میرے انڈین دوستیں وہ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ جو سچائی کا جو ایک نیا راستہ کھلا ہے وہ کیپٹل ٹی وی کے تو آپ کا بڑا دھنیواد ہے کہ آپ نے یہ راستہ اپنایا کیپٹل ٹی وی کا اور لوگوں تک سچ پہنچانے کا کاریہ کیا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آئی ہوپ کہ یو بل سسٹین تھانکیو سو مچ بہت بہت دھنیواد اور آپ کا جو گروپ ہے وہ لگتار وہ کچھ بھی لندن میں کرتا ہے ہم اسے دکھانے کی جرور کوشش کرتے ہیں آپ ہمارے سٹوڈیو آئے آپ کا بہت ہی دھنیواد تھانکیو فر انوائٹنگ تو آپ نے دیکھا پاکستان کی سچائی اور ہندوستان سے کس طرح کا ایکسپیرینس لکھر کے عریف صاحب واپس لندن جا رہے ہیں ہم ان سے الگاتار ٹچ میں رہیں گے اور پاکستان سے جوڑی بھی خبروں کے اوپر ان کا اوپینین ویرہ بھی بیچ بیچ میں ہم لیتے رہیں گے لندن سے تب توقع آپ دیکھتے رہی کپٹل ٹی وی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد